سر آپ ہمیشہ کشمیر والے سے فکر مند رہے ہیں سر اور ہمارے جو چینل ہے اس کے نیچے جو لوگ کومنٹس کرتے ہیں اور آپ کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے پریشان ہوتے ہیں ہمارے دکھ میں آپ ساتھ دیتے ہیں سر تو سر آپ پھر کشمیر کا کیا بنے گا ایسی صورتحال میں لوگ تو پریشان ہیں سر سوڈ جن سے زیادہ وقت ہو چکا ہے کرفیل نہیں اٹھایا جا رہا ہے بچے سکول نہیں جا رہے ہسپیٹل میں عدویات نہیں ہیں لوگ تو پھر یہ کیا بنے گا سر کشمیر کا جاتھ جس کو ہم کہتے ہیں ہماری شاہ رگ ہے سر شاہ رگ تو آپ کی کٹ چکی ہے اب میرا مقصد ہے اس پہ اب آپ اس کو بالکل بھول چکے ہیں آپ پاکستانی میڈیا بھول چکے ہیں اس کو فضل الرحمن صاحب بھول چکے ہیں اس کو خان صاحب میرے خیال بھول چکے ہیں اب اس کو اب انہوں نے جتنا زور ڈالنا تھا لگانا تھا لگا چکے ہیں میرے خیال میں اب اس سے آگے نہ پاکستان مینٹین کر رہا ہے پریشن نہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور افسوس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے میرے خیال میں کشمیریوں نے اپنی جنگ خود ہی لڑ دی ہے وہ پچھلے بہتر سال سے لڑ رہے ہیں میرے خیال میں لڑتے رہیں گے بلکہ ذاتی طور میں بتاؤں وہ اپنی جنگ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں وہاں پہ پچھلے دنوں میں میں کیونک مسلسل انڈیا چینل دیکھتا ہوں خبریں پڑھتا ہوں ٹائمز آف انڈیا رزوانہ پڑھتا ہوں وہاں پہ جتنی سیب کی جتنی فصل تھی پیشنی دفعہ انہوں نے ایک بھی سیب وہاں سے بکنے نہیں دیا جو بھی ان کو لینے آتا تھا وہ مارتے تھے ان کو مار رہے ہیں جس طریقے سے موڈی صاحب نے بلکہ آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ موڈی کا ڈسین جی خلق ڈسین تھا جس میں پاک پاکستان نے شروع میں پریشن منٹین کیا ہے میرے خیال میں شاید اس کے لیے بھی ان کے پیچھے پولٹیکل موٹنز تھے ان کے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کو ابینڈن کیا ہے یہ ایک ایک افسوسناک بات ہے میرے خیال میں تشمیشناک بات ہے پورا ایم بیس کی سپورٹ تھی ان کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ تھی ان کے ساتھ حالانکہ انڈر کیون سرکمسٹانسز انڈیا نے بہت پیسہ لگایا ایو ایس اے کی سپورٹ کے لیے جو کہ ان کو نہیں مل سکی لیکن میرا خیال میں اب اس وقت پاکستان ہے ایس ابینڈن کشمیر وہ انٹرنل ایشوز کو اپنے ڈیل کرنے میں مصروف ہیں اور پتہ نہیں اس کو کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے لیکن یہ قابل افسوس ہے میں مضمت کروں گا اس کے تو سر یہ جو آنے والے دنوں میں آپ کا تذزیہ کیا ہے کہ یہ جو کرفیوں کو سو دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو یہ اب کرفیوں مزید بڑھے گا یا سر کوئی مودی اپنے درمی سے پیچھے اٹھے گا کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پوزیشن کو تو کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں میرا ساتھ نہیں دے رہے لیکن خود کرتار پور آداری کھول کر وہاں پہ جشن بنائے جا رہے ہیں ان کو راستہ دیا جا رہے ہیں تو وہ جو کشمیری قوم ہے سر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے سکول ایک سو دن سے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں ہسپیٹل میں ان کے مریضوں کو ہسپیٹل تک نہیں لیا جا رہا تو خان صاحب جو ادھر سے کرتار پور آداری کھولنے میں مصروف ہیں ادھر سے وہ مودی اپنی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو سر ہم نے ظلم نہیں کیا کشمیر کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے آج سے تقریباً ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے ایک بات سننے میں آئی کہ وہ اب سری نگر کی بات نہیں کر رہے وہ مظفر آباد کی بات کر رہے ہیں جس کو میں نے ایک بلندر سمجھا ان کے فارن منسٹر نے کہا مظفر آباد کا ذکر کیا ان کے جو انڈیا کا ایمبیسٹر واشنر ایڈی سی ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی اس کی کہ آرمی چیف نے دیا اس کے بعد وہاں پہ دیوالی کا ایونٹ ہوا اس پہ پورے میڈیا نے کہا کہ اگلی دیوالی ہماری پی اوکے میں ہوگی پاکستانی آکوپائیٹ دیوالی والے دن جا کے موڈی صاحب نے بارڈر پہ جا کے پی اوکے کی بات کی میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ میرا تجزیہ ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے پاکستان اور ہماری جو ایڈنسٹیشن ہے وہ اس چیز کو بابر کر چکے ہیں کہ اب سیری نگر کو چھوڑو مظفر آباد کو بچاؤ خاص اب کئی دفعہ اندیہ دے چکے اپنی سپیچیز میں کہ ہم کنونشنل وار انڈیا سے نہیں لڑ سکے یہ ایک جنگل شروع کرنے سے پہلے ہی جنگل آر چکے ہیں میرے خیال میں یہ اسی پر اقتفاہ سمجھتے ہیں کہ سیری نگر کو چھوڑو مظفر آباد بچاؤ یہ بھی میرے خیال میں غلط اپروچ ہے لیکن یہ میری ذاتی اپینین ہے کہ this is what the this is the mindset of the establishment in پاکستان کہ forget about سیری نگر سے مظفر آباد کرتار پر آداری کھولنا یہ ہمارا دروس فیصلہ تھا سر دیکھیں نا یہ اسی کڑی میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی relationship بہتر کریں سیری نگر دیں مظفر آباد بچائیں یہ اسی چیز کا ایک packet مجھا لگتا ہے اسی کا reaction ہے کہ وہ اب منتوں تغلوں پہ آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہ وہی سارا مسلسلہ چاہو تو یہ سر آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ سیری نگر بچاؤ اور مظفر آباد دینی کی بات ہے یہ سر بہت بڑی بات ہے سر یہ یہ میں آپ کو میں آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ ایک گھنٹہ پاک انڈین چینل دیکھیں ذرا کیا کہ وہ کیا کہا ہے جو سر مظفر آباد کی بات میں چھوٹے سے ایک اور بات کرنا چاہوں آپ کے blue area میں اکھنٹ بھارت کے سائن لگے ہیں آج تک آپ کی government نے اس کو clarify کیا تو سر آپ کی presidency کے سامنے اگر وہ اکھنٹ بھارت کے سائن لگا سکتے ہیں تو مظفر آباد کی بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے پھر جو مظفر آباد پہنچ سکتا ہے تو سر اسلامباد تو مظفر آباد سے سر دو تین گھنٹے کی drivers ہیں میں بلکل آپ اگری کرتا ہوں آپ سے ہم ایک fail state ایک fail state approve کرنے میں کوئی ہماری ایجنسیاں یا دوسری چیزیں کو پیچھے نہیں ہیں میں نے خود بڑی کوشش کی ہے اس بات کو پوچھنے کے لیے کیونکہ آپ کے اسلام آباد میں آپ کے capital city میں ہر دو میل کے بعد ایک ناکہ ہے اسلام آباد میں آپ کے ایجنسیوں کے مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی میں نے بہت کوشش کی ہے بھارت کے سائن جو ہے ان کا جواب کسی سے پوچھ سکوں مجھے آج تک کچھ جواب نہیں دے سکتی سب یہ سب کچھ کیا صرف extension لینے کا لینے کے لیے پریشن ڈورپ کیا گیا تھا یہ کسار extension لینے والے پاکستانی ہیں extension دینے والے بھی پاکستانی ہیں نہ وہ فرنچ ہیں نہ بریٹش ہیں لیکن پاکستانی ہے تم میں نظر نہیں آرہی یہ افسوس ایک 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 افسوس کے ساتھ آج میں واشنڈین ڈی سی یہ کہہ رہا ہوں مجھے دکھ ہو رہا ہے سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کھلوان کھیلا جا رہا ہے جو ٹک ٹاک گورنمنٹ بنی ہے میرے خیال میں مجھے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں افسوس غلط ہے سیڈ لاس میں جاتے جاتے یہ بتائے گا سر کہ اب آپ کو کشمیر کا جو حل نظر کیا رہا ہے سر آپ کو حل نظر کیا رہا ہے پھر مجید حصورت ہے دیکھیں میرے نظر میں کشمیر کی جنگ کشمیری خود لڑیں گے اور وہ ازادی حاصل کریں گے اور اس میں صرف کشمیری نہیں ہے انڈیا کے اندر اور کافی مومنٹس ہیں اس وقت جو موڈی اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن آف پولٹیکل سائنس موڈی is very dangerous for انڈیا itself کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے افغانستان جنگ کے بعد آپ نے ریڈکلائزیشن دیکھی آپ نے بہت پیسے بنایا امریکہ سے اور سے لیکن اس کے result میں آپ نے بہت پاکستانی مروائے آپ نے پاکستان کو بڑا کمزور کیا اب وہ وہی ریڈکلائزیشن سفر کر کے ایڈیا میں جا رہی ہے انہوں نے ہندوستان فر ہندوز بنایا وہاں پہ 23 لاکھ مسلمان ہیں وہ اٹھیں گے وہاں پہلے آرہی کئی مومنٹس چل رہی ہیں ازادی کے لیے تو وہ وہ چلیں گی آگے مزید ان کو تقویت ملے گی موڈی صاحب کی وجہ سے میں بک لکھ رہا ہوں میری ایک بک تو آ رہی ہے جنوری میں دوسری بک میں لکھ رہا ہوں جس میں خاص کر دو تین چپٹر میں موڈی صاحب پر لکھنا آج کا ریسرچ کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک جائل آدمی نے چائے بیچنے والے نے کس طریقے سے منپلیٹ کیا پہلے گجرات میں اس نے مسلمانوں کو قتل عام کیا اس نے سرٹیفکیشن لی پھر اس نے بابری مسجد کا اصلہ اٹھایا اس نے اور دھکیلہ ہندو ہندووں کو اٹھایا اس کے بعد جا کے اس کس طریقے سے اس نے منپلیٹ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک خوف پیدا کر کے الیکشن جیتا پھر اس نے کس طریقے سے جنگ کے ذریعے دوسری دفعہ الیکشن جیتا اس نے جنگ کو یوز کیا اپنے پولیٹیکل موٹس کے لیے that's what I'm writing in a book matter of fact جمہوریت وہ ایک علمیہ نہیں ہے ہر ملک میں مختلف قسم کے اس کو ایشوز ہیں لیکن وہ جس طرح آپ نے میں آپ کو ارز کر رہا تھا یہی جو ہے موڈی صاحب کشمیر کی ازادی کے لیے یہ اس کا باعث بنیں گے وہاں پہ کشمیری مختلف گروپوں کو چھوڑ کے اکٹے ہوں گے ان کو وہ اپنی جنگ اچھے طریقے سے لڑیں گے پاکستانیوں کے اپنے مسائل ختم بھی ہوتے دوسرے کی حد کیا کریں گے سر تینکی سو مچ سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر آپ نے بہت زیادہ وقت دیا اور ہمیشہ آپ نے ہمارے سر یوت کو نوجوانوں کے لیے آپ ایک امید ہیں سر کیونکہ ہمیشہ آپ لوگوں ہمارے نوجوانوں کو سر ایڈوکیٹ کرتے ہیں میں ایک ضرور بات کہوں گا خاص کر آپ کے پروریم کے حوالے سے کہ پھر بھی ان حالات کے بعد جو مایوسی گناہ ہے ہمیں امید امید رکھنی چاہیے ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے اور بالخصوص آپ نے آنے والی نسلوں کو میں یہ کہوں گا میں سب سے زیادہ دروش شریف پڑھ کے دعا کرتا ہوں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے دعا دعا کیا کریں دروش شریف پڑھا کریں پاکستان زندہ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین یہ ساجت طارد صاحب آپ کے سامنے اپنا جو درد دل بیان کر رہے تھے اور ہمیں ایسے یقین کیجئے یہ تعریف کی بات نہیں ایسے محبے وطن پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کا سوچیں پاکستان کے لیے درد دل رکھیں ہمیشہ پاکستان کے لیے فکر ماند رہے ہیں لیکن آج انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو تاریک انصاف کا نام تبدیل کر لینا چاہیے جو موجودہ صورتحال ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں نے کروڑوں لوگوں نے صرف اسی بنیاد پر اسی امید کے ساتھ عمران خان صاحب کو ایک تدار کی کرسی پر براجمان کیا تھا کہ یہ ہمارے مسیل کی جنگ لڑے گا یہ پاکستان میں جو انصاف کا دورہ میار ہے اس کو ختم کرے گا لیکن بدقسمتی سے عمران خان جس میں فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں تو ساجت آرہ صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ صاحب مجھے اور ساجت آرہ صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ